موسیقی ناجائز منافع ہو ریڈار پر آگئے حکومت کا پنجاب انفورسمنٹ ایتھارٹی بنانے کا فیصلہ انفورسمنٹ ایتھارٹی ملاوت کے خاتمے کے لیے چھاپے مارے گی جرمانوں کا بھی اختیار ہوگا ہے ایتھارٹی کھانے پینے کی اشاق کا میاں چیک اور سپلائی کی نگران کرے گی کالج اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طالبات کے لیے بڑی خبر پنجاب حکومت نے طالبات کے لیے عبائق ستینی کا کوٹا بڑھا کیا وزریالہ نے اپلائی کرنے والی تمام طالبات کو عبائق ستینی کا حکم دے دیا حکومت طالبات کو عبائق ستینی کے لیے فنڈز فراہم کرے گی محکمہ سوشل ویل فیر کا ترقیاتی بجٹ پہلی بار چار ارب کا دیا گیا مازور افراد کو حمد کارڈ سے وظیفہ دیا جائے گا یتیموں اور بیواؤں کو نگبان کارڈ سے مالی امداد ملے گی ویلچئر مسنوی ٹانگ اور بازو دیا جائیں گے خاتین کا پروٹیکشن اور ڈرک سینٹر بھی بنے گا حساسہ اور محققین کی پچیس فیصد ٹیکس جھوٹ خاتم کرنے کی بجٹ تاچاویز جھوٹ کے خاتمے سے حساسہ محققین مشکلات کا شکار ہوں گے فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیس اکیڈمک سٹاف کا وزیراسن کے نام خط ادھر محقمہ ہائر ایڈیوکیشن نے چار سو سے زیادہ کالج پرنسپل بھرتی کرنے کی جواست مانگ لی بھرتی کے لیے انٹرویو کے دس اور بیریٹ کے نوے نمبر ہوں گے امیدوار پرنسپل کی تعلاناتے کے لیے آن لائن درخواست دے سکیں گے پنجاب کے چھے سو پچاس آئی سکولوں کو نئے کمپیوٹر دینے کا فیصلہ کمپیوٹر خراب ہونے کے باعث بچوں کو پریکٹیکل امتحان میں بھی مشکلات درپیش پندرہ سال قبل فراہم کی گئے تمام کمپیوٹر ناکارہ ہو چکے سیو ایڈوکیشن لاہور کا کمپیوٹر خراب ہونے کا ناوٹس سکولوں کو چار لاکھ فی سکول دینے پر خور ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال کا آتھ ماروز میو جناہ جرنل چلڈرن پی آئی سی گنگا رام سرویسز میں ہرتال رہی ڈاکٹرز نرسز اور طبیعی عملہ اوپیڈی میں ڈیوٹی سے غائب رہا اوپیڈی میں ہزاروں مریض علاج کے لیے مارے مارے پھرتے رہے حکومت کا ڈاکٹرز اور نرسز سے ڈیڈ بلوک برقرار گندم کی قیمتیں کم ہوئے دو ماہ گزر گئے یوٹیلٹی سٹورز پر عام سارفین کے لیے آتھا سستہ نہ ہو سکا اب بھی دس کلو آٹھے کا تھیلہ پندرہ سو روپے میں بیچا جا رہا ہے مارکٹ میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ سولہ سو روپے کا ہو چکا یوٹیلٹی سٹورز پر عام میں آتھے کی خریداری ترک کرتی آشیانہ روڈ سے متصل چودری کالونی کے مکین بنیادی سہولیات سے محروف سیورج کا نظام بھی درہم برہم وفاقی کالونی میں بھی سیورج سسٹم نہ کارا ہو گیا گڑا روبلنے لگے بلال پارکا ماہا روڈ کے مکین بھی بنیادی سہولیات کو ترسکائے جگہ جگہ گندے پانی کے جوہڑ بن گئے چندرائے گاؤں جویاں والا چوک کے طرف بھی سیورج مسائل کی بھرمار ادھر فاقی کالونی گلی نمبر تین میں تاروں کا جال بچ گیا علاقہ مکین پریشان جہو ٹاؤن بی ٹری میں بنا جانے والا فلٹریشن پلانچ نہ کارا ہو گیا فلٹریشن پلانچ کے طرف سفائی کے ناکسترین انتظامات علاقہ مکین صاف پانی کے حصول کے لیے دربدر مہنگے دام و پانی خریدنے پر مجبور جوہر ویو کا واتر فلٹریشن پلانٹ بھی غیر فال گھرے نو للکوں میں سیورج ملا فانی آنے لگا چپوڑی اورنج لانڈ سٹیشن کے باہر تجاوزات کی بھرمار پھالو سبزی فروشوں کے ٹھیلے اور ریڈیاں موجود تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر سٹیشن کے باہر شہریوں کو بھی مشکلات گرین ٹاؤن ڈی ٹو کے رہائشی سوئی گیس قلت کے خلاف سرا پہتجاج خاتین کی سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف نارے باتی سوئی گیس نہ ہونے کے باعث معاملات زندگی بری طرح متاثر ٹوکن ٹیکس کی اداعی بھی اب خدمت مراکس پر ہو سکے گی گاڑیاں موٹسائکلیں بھی خدمت مراکس میں ٹرانسفر اور ریجسٹرڈ ہوں گی پانجاب کے تمام خدمت مراکس میں ایک سائز کاؤنٹر قائم کرنے کا فیصلہ گاڑیوں موٹسائکلوں کی ٹرانسفر ای چالان کی اداعیوں کے بغیر نہیں ہوں گے وزیر داخلہ موسین اکوی کی اداع پر بچھلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز لاہور میں پندرہ ہزار پانچ سو تین تیس مقدمات ترچ پندرہ ہزار سزایت ملزمان کو گرفتار کیا گیا بچھلی چوری کے تیس ہزار سات سو انتیس سزایت مقدمات کے چالان مکمل چھتیس سو سزایت ملزمان کو سزائیں اور جرمانیں پنجاب اسمبلی میں بجھٹ پر بحث کا افتیس رارو سنیت اہات کاؤنسل کے ارکان کی عوام میں ناری بازی اپوزیشن لیڈر رانہ افتاب پوائنٹ آف آرڈر پر بولے ارکان اسمبلی کو زکاة سے عدویات نہیں جا رہی ہیں مشتبہ چجا اور رحمان نے کہا میں عدویات نہیں لیتا جو لیتے ہیں وہ جاتے ہوں گے معاملہ استحقہ کبیٹی کے سپورٹ محرم فیلڈ ممکنہ بارشوں کے پیشنے سے انتظامات کیے جائیں مانیٹرینگ کے لیے مستقل کنٹرول ڈروم بنائے جائیں مجھرے آلہ کی زیرے صدارت اچھلا مجموعی پرفارمنس کا جائزہ لیا کہا ایت پر صفائی کا جو میار قائم کیا گیا اس سے ہر صورت قائم رکھنا ہوگا امدہ کار کردگی پر ڈیپٹی کمیشنرز اور ان کی ٹیموں کو سراخت فیلڈ زبطالوں میں دس لاکھ مریضوں کا علاج ہوا سوات کی پلس تھانہ چھوڑ کر بھاگ رہی پنجاب کی ایس پی شہربانوں نے خاتون کی جان بچائی وزر اطلاع ازمہ بخاری اور صوبائے وزیر بلال اکبر خان کی پریس کانفرنس ازمہ بخاری نے کہا ایک پارٹی ملک میں نفرت کی سیاست کر رہی ہے صوبائے وزیر خواجہ سلمان نفیق اور ویلیف کمیشنر نبیل جاوید کی زیرے صدارت سلاب کوویڈ ڈینگی کہت سالیس موقع خلاف اقدامات پر بات صوبائے وزیرائے سہت کے زیرے صدارت اصفتالوں میں تیبی سہولیات پر بھیج لات خواجہ سلمان نفیق اور خواجہ امران حسین نے صدارت کی سرکاری اصفتالوں میں مریضوں کے علاج مولچے پر تباتلہ خیال ڈی ایچ کیو اصفتال کے ایم ایس صاحبان کی بھی شرکت قانون سازی اور نشکاری کمیٹی برائے کابینہ کا اجلا صوبائے وزراء ملک سحیب احمد بھرت اور زشان نفیق نے صدارت کی پنجاب میں سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کو بھرتی کرنے کے رولز کا جائزہ لیا گیا پابلک گارڈیوں کے فٹنس کو چک کرنے کا اختیار دینے کا جائزہ و منطوری تھی گئی جماعت اسلامی کا کل ملک بھر میں احتجاج کا اعلان عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار تنخواہ دار طبقہ پسکا جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیم و رحمان کی پریس کانفرنس بولے حکومت کی نہ اہلی کے باعث مسائل بڑھ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی پیپلز پارٹی نو لیگ اور ایم کیم کے درمیان نورا کشتی ہے موسیقی